بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات و واقعات کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبر و استقلال کا آپ کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جڑے ایمان افروز واقعات بھی سنائیں گے جو آپ کا ایمان تازہ کر دیں گے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے پیارے دوستو بلال ابن رباح جن کو بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے حبشی نسل کے غلام تھے مشرقین مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی وجہ سے ان پر بہت سے ظلم ڈھائے ان مظالم کے بارے میں سن کر انسان کی روح کام جاتی ہے اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے دوستو یہی وہ بلال ہیں جن کے قدموں کی آواز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سنی اور انہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موزن خاص ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا آئیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں اعلان نبوت کے چند روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار اس گھر میں داخل ہو گئے دیکھا تو ایک نوجوان جو کہ حبشہ کا معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور زارو کتار رو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں شام کو تھک کر جب گھر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گندم کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے میں بھی تو ایک گوشت پوست کا انسان ہوں میرا جسم بھی آرام مانگتا ہے مجھے بھی نین ستاتی ہے لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا کیا میرے مقدر میں ساری عمر اسی طرح رو رو کے زندگی گزارنا لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشکت تو کم نہیں کروا سکتا کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا ہاں میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ پر چکی پیستا ہوں وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ دا کر کے سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے جب گندم ختم ہو گئی تو آپ اسے جگہ بغیر واپس تشریف لے گئے دوسرے دن پھر آپ وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے تیسرے دن بھی یہی ماجرہ ہوا کہ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے رہے اور صبح کو خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے چوتھی رات جب آپ وہاں گئے تو اس غلام نے کہا اے اللہ کے بندے آپ کون ہو اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہو ہم غلاموں سے نہ کوئی ڈرتا ہے اور نہ کوئی فائدہ تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ سب انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس غلام نے کہا ہاں میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ نبی ہیں تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی ہو سکتا ہے جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا دوستو پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے تکلیفیں اور مشکتیں برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا انہیں جان دینا تو گوارہ تھا لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارہ نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدردی اور محبت نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے لوس غلام بنا کر رہتی دنیا تک مثال بنا دیا پھر دوستو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اس کے بعد ان پر مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے گئے ان کا تذکرہ ہی انسان کو حیران و پریشان کر دیتا ہے کہ یہ مظالم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیسے برداشت کیے آئیے ان مظالم کا تذکرہ کرتے ہیں دوستو یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا آقا امیہ بن خلف تھا جو قریش کا سردار تھا جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا اور کلمہ توحید پڑھ لیا اور اس کا علم اس کے آقا امیہ بن خلف کو ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو تپتی دوپہر میں وادی مکہ کے جلسانے والے پتھروں پر چت لٹا دیتا اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا تجھے اسی طرح ترپا ترپا کر ہلاک کر دیا جائے گا اپنی خیریت چاہتا ہے تو محمد کو چھوڑ دے اور لا تو عزا کی عبارت پھر سے شروع کر دے لیکن دوستو وہ اس خوفناک تکلیف میں بھی اہد اہد ہی پکارتے رہتے تھے بلازری نے حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت نقل کی ہے وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بلال کے پاسے گزرا انہیں عذیت دی جا رہی تھی گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا انتبتے ہوئے پتھروں پر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں مسلسل کہہ رہے تھے میں لا تو عزا کو رب ماننے سے انکار کرتا ہوں امیہ کو اور زیادہ غصہ رہا تھا اور وہ انہیں بڑھ چڑھ کر پیٹ رہا تھا وہ ان کے پاس جاتا اور ان کے حلق پر تان کر مکہ مارتا وہ بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش آتا تو ان کے ہونٹوں سے آہد آہد ہی کا نعرہ بلند ہوتا تھا پیارے دوستو ذرا ان مظالم کا سوچیں کہ اسلام کی خاطر ان ہستیوں نے کیسے کیسے ظلم برداشت کی لیکن یاد رہی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے پیاری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف بخشنا تھا یہ ان لوگوں کا پختہ ایمان ہی تھا جس کے باعث انہوں نے ہر طرح کے مظالم تو برداشت کر لیے لیکن اپنے ایمان اور یقین پر آنچ نہ آنے دی ایک اور روایت ہے جو بلازری نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ مشرقین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی گردن میں رسی ڈال دیتے تھے اور بچوں سے کہتے تھے کہ اسے لے جاؤ اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھسیٹ دے پھیرو بچے اسی طرح کرتے مگر بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آہد آہد پکارتے چلے جاتے تھے اور بلازری ہی نے بیان کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خود بیان فرمایا مشرقین نے مجھے ایک دن رات مسلسل پیاسا رکھا پھر انتہائی گرم دن میں گرم پتھروں پر لٹا کر عذیتیں دیتے رہے پیارے دوستو یہ روایات بتاتی ہیں کہ مشرقین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے میں کوئی قصر باقی نہ چھوڑی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پر ڈھائے جانے والے انہی مظالم کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں جو ایک دردناک واقعہ ہے کہتے ہیں ابو جہل نے دعویٰ کیا کہ میں بلال کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ مجبور ہو کر محمد کا کلمہ چھوڑ دے گا تو امیہ بن خلف نے ابو جہل سے کہا یہ تمہاری بھول ہے دوست یہ سزائیں تو اس کالے پہاڑ کے لیے لذت کا باعث بن چکی ہیں میں نے کسی کالی عورت کے بچے کو اس سے بڑھ کر سبر کرنے والا نہیں پایا تم اس کے ساتھ کیا کروگے ابو جہل تک کبرانہ لہجے میں بولا آج شدید گرمی کا دن ہے سورج کی اس تپش میں اسے لوہے کی زرہ پہناؤں گا پھر مکہ کی پتھریلی زمین پر دھوپ میں سلاؤں گا وہ یہ سزا برداشت نہیں کر سکے گا آخر انسان ہے کوئی پتھر تو نہیں کہ پگل نہ سکے اور ابو جہل اپنے شیطانی منصوبے کو عمل میں لانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو باندھ کر لیا گیا پھر انہیں ایک جگہ گرم ریت پر لٹا دیا گیا حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں بندے ہوئے بے بسی سے گرم ریت پر تڑپتے رہے چلچلاتی دھوپ کی گرم اور تیز شوائیں تیروں کی طرح جسم کو چھلنی کر رہی تھی سورج انہیں ڈستا رہا بہتا پسینہ ان کی آنکھوں میں پڑتا رہا تکلیف کی کوئی حد نہیں تھی لیکن اللہ کے دین کی محبت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کہ یہ دنیا تو ایک آزمائش ہے ایک امتحان ہے اس آزمائش اور امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی جہاں ماضی کا نہ کوئی پشتاوہ ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبر کی ہر انتہا کو پار کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے تھے ادر امیہ اور ابو جہل کچھ دیر بعد واپس آئے ان کا خیال تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آج ضرور ان سے معافی مانگ کر اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کی بھیق مانگیں گے ابو جہل اور اس کے ساتھ ہی ایک پوری جماعت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زبان سے معافی کے الفاظ سننے کے لیے ان کے قریب آئی جو ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی نظر ان پر پڑی وہ اپنی تکلیف بھول گئے خدا کے دشمنوں کو دیکھ کر ان کی قوت برداشت ایک مرتبہ پھر اپنی انتہا کو پہنچ گئی اس دوران میں ابو جہل ان پر جھکا ہوا بولا بلال اب سناو کیسے ہو آہد آہد ابو جہل کو یوں معلوم ہوا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے اس کے چہرے پر مکہ کی تپتی ہوئی ریت پھینک دی ہے اس کا رنگ بدل گیا سینہ تنگ ہو گیا ایک زوردار تمانچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مو پر دے مارا اور چیخہ اے کالی عورت کے بچے تم ابھی تک اپنی سرکشی پر قائم ہو یہ کہہ کر اس نے ارد گرد نظر دوڑائی چند قدموں کے فاصلے پر ایک بڑی سی چٹان نظر آئی اس کی آنکھوں میں پھر شیطانی چمک آئی لوگوں کو مخاطب کر کے بولا چلو یہ چٹان اس حکیر غلام کے سینے پر رکھ دو لوگوں نے مل کر بھاری بھرکم چٹان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سینے پر رکھ دی بورڈ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جسم اور بھی شدت سے دکھنے لگا لیکن ان کے عظم اور حوصلے میں بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوا وہ دھیمی آواز میں آہد آہد کا توہیدی نغمہ گنگنانے لگے درد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا پتھر کے بورڈ سے سانس بھی مشکل سے آ رہا تھا آواز بھی صحیح طرح نہیں نکل رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں وہ کراہنے لگے بے رحم امیہ اور ابو جہل اس منظر سے لطفندوز ہونے لگے وہ دیکھ رہے تھے کہ اب بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آہد نہیں کہہ سکتے بلکہ درد انگیز آوازیں نکال رہے ہیں پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ آوازیں بھی بند ہو گئی اور کچھ لمحوں بعد ان کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے ہلے مگر ان کے کانوں میں کوئی آواز نہ آئی یہ منظر دیکھ کر ان کے کان کھڑے ہو گئے سوچنے لگے کہ کہیں بلال کے ہونٹوں پر محمد اور اس کے دین سے بیزاری کے کلمات تو نہیں نکل رہے اس اشتیاق میں وہ فوراں قریب آئے اور کان لگا کر ان کے ہونٹوں سے نکلنے والے الفاظ سننے لگے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو انتہائی دھیمی اور آہستہ سی آواز میں کہہ رہے تھے آہد آہد یہ لوگ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا اے ابراہیم علیہ السلام کے رب اے یونس علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے رب مجھے نجات دے اور پھر آزمائش میں نہ ڈال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لب اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے دونوں کافروں کے لئے یہ منظر برداشت سے باہر تھا وہ تو اس غلط فہمی میں تھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ان سے التجا کرے گا مگر وہ اس خدا واحد کو پکار رہے تھے جس کا نام لینے کے جرم میں وہ سینے پر پہاڑ اٹھائے ہوئے تھے دوستو ابو جہل بھی ابو میہ کی اس بات کا قائل ہو جکا تھا کہ اس غلام کو قتل کر دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کیا پورا مکہ جانتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پر اسلام قبول کرنے کے جرم میں کیا قیامت گزر رہی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو انہی سوچوں میں گم تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ امیہ اور ابو جہل بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو تپتی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھے ہوئے ہیں وہ اسی لمحے اس کی طرف لپکے مکہ کی گرم دوپہر ان کے چہرے کو جھلسا رہی تھی اور وہ اپنے اللہ سے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لیے مدد کی دعا کرتے ہوئے تیزی سے قدم بڑھا رہے تھے جلدی وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو لٹایا گیا تھا اور کافر ایک چٹان کے سائے تلے بیٹھ کر ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے یہ منظر دیکھ کر انہیں بنو امیہ اور اس کے ساتھیوں پر شدید غصہ آیا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ظلم اکیلے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی پر نہیں ہو رہا بلکہ ہر کمزور مسلمان پر زمین تنگ ہو رہی ہے اور تو اور کفار تو اچھے خاصے اثر و رسوخ والے نو مسلموں پر بھی قیامت ڈھا رہے ہیں مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ سب کچھ بلا کر امیہ کی طرف بڑھے اور غصے سے بولے امیہ تم کب تک اس بے قصور غلام کو عذیت دیتے رہو گے وہ چمک کر بولا تمہارا اس سے کیا باستہ بلال میرا غلام ہے میں جو چاہوں گا اس سے سلوک کروں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تاثف سے بھری آواز میں کہا کیا اس بیچارے کے بارے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے بس رہنے دو اپنی یہ نصیحتیں تمہاری ہی وجہ سے اس حال کو پہنچا ہے یہ تم ہی نے اسے بگاڑا ہے ہرگز نہیں اللہ کی قسم میں نے تو اسے سیدھے راستے کا پتہ بتایا تھا اچھا خیر جو بھی ہو اب تم اپنا راستہ نہ پو نہیں میں یہاں سے اس وقت تک نہیں جھیلوں گا جب تک تم اسے چھوڑ نہیں دیتے ہم تو اسے چھوڑنے والے نہیں یا یہ مر جائے گا یا اپنے دین میں واپس آ جائے گا تو پھر جان لو امیہ یہ روشنی دیکھنے اور ہدایت پانے کے بعد تاریکی اور جہالت کی طرف نہیں پلٹے گا یہ مر جائے گا اور تمہیں ایک غلام کی قیمت جتنا نقصان ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دکھتی رگ یعنی مال پر ہاتھ رکھا لیکن میں یہ کیسے گوارہ کر لوں کہ یہ میرا کھائے میرا پہنے اور میرے ہی خداوں کو برا بھلا کہے اور ان کا انکار کرے تو پھر ایسا کرو اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو آپ خریدیں گے اسے وہ بے یقینی سے بولا ہاں خریدوں گا کیا قیمت ادا کروگے جتنی تم چاہوگے پانچ اوکیا سونا امیہ نے اپنی طرف سے کئی گناہ زیادہ قیمت مانگی تاکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مایوس ہو جائیں مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے منظور ہے یہ رقم بیانے کے طور پر لو اور اس غلام کو چھوڑ دو امیہ نے بے یقینی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور حیرت سے یہ کہے بغیر نہ رہ سکا اے ابو بکر تم بلا شبہ ہمارے ہاں کے معزز شخص ہو خدا کی قسم تم ایک اوکیا بھی کہہ دیتے تو میں لے لیتا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا خدا کی قسم اگر تم بلال کے بدلے سو اوکیا سے زیادہ بھی مانگتے تو میں وہ بھی ادا کرنے پر امادہ ہو جاتا اور بلال کو آزاد کروا لیتا طرف بڑھے اور ان کے سینے پر رکھی چٹان ہٹانے لگے شرم کے مارے کچھ اور لوگ ان کی مرد کو آئے اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر رکھا ہوا پتھر ہٹ گیا وہ اب آزاد تھے ہر قسم کی غلامی سے آزاد کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام لیا اور انہیں سہارہ دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے چلے راستے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ نے اگر مجھے اپنے لیے خریدہ ہے تو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے پاس رہوں گا لیکن اگر اللہ کے لیے خریدہ ہے تو مجھے اللہ کے کام کے لیے چھوڑ دیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دیکھا عذیت سے ان کے چہرے پر تھکن کے آثار نمائیا تھے لیکن آنکھوں کی چمک ظلم سے آزادی کی تمانیت بھی ظاہر کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فرمایا ابو بکر کیا تم نے بلال کو خرید لیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو شان بینیازی سے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اسے آزاد کر دیا ہے پیارے دوستو کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لیے یہ آزادی فوری ظلم سے رہائی کا باعث تو بن گئی مگر زندگی ایک نئی آزمائش کی سختیاں لے کر ان کے سامنے آ گئی جس آزادی کے وہ خواب دیکھا کرتے تھے اس کی قیمت ادا کرنا انہیں مشکل لگ رہا تھا دراصل بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاس کوئی سرمایا نہیں تھا جس سے وہ کاروبار کرتے کوئی گھر نہیں تھا جس میں وہ سر چھپاتے کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کا وہ سہارا لیتے امیہ ایسے ہی نہیں کہتا تھا کہ جو لباس جو رہائش اور جو ترہ ترہ کے کھانے اسے میسر ہیں وہ جب نہیں ہوں گے تو پھر تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوگا البتہ اس موقع پر پھر مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن شفقت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی مرد گوایا اور ان کے لئے کھانے پینے پہننے اور رہنے کا انتظام ہو گیا یہ انتظام اگرچہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لئے کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا لیکن بہت جلد قریش مکہ کے عدم تعاون کے باعث مسلمانوں کی حالت پتلی ہو گئی نوبت فاقوں پر آ گئی خاص طور پر جب قریش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بائیکارٹ کیا اور انہیں شیب ابی طالب میں محسور کر دیا تو یہ لوگ زندہ رہنے کے لئے کچھ نوالوں کو بھی ترس جاتے بڑی مشکل سے جان اور جسم کا رشتہ قائم رکھا گیا آخر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے کچھ قریشی رشتہ داروں کی مداخلت سے یہ بائیکارٹ ختم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو کچھ آسانی ہوئی یاد رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے بھی یہ ساری تکالیف برداشت کی اس کے کچھ عرصے بعد جب کفار کا ظلم اور بڑھا تو مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف حجرت کر گیا یہ حجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہی کی گئی لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حجرت میں شامل نہ ہو سکے ظاہر ہے ان کے پاس اس کے وسائل ہی نہیں تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ کفار کے تانے گالیاں بدتمیزیاں اور ظلم برداشت کر رہے تھے لیکن وہ اس پہلو سے خوش تھے کہ ظلم کی یہ آندھی ان دینوں سے تو بلا شبہ کم ہی تھی جس کا سامنا انہیں غلامی کے دور میں تھا اس دوران میں قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو یہ تسلی اور بشارت دی جا رہی تھی کہ بہت جلد ان کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور کفار کی سرکشی اپنے منطقی انجام کو پہنچنے والی ہے اسی طرح ظلم کے تیرہ سال ایک ایک کر کے بیٹھ گئے مسلمانوں پر اگرچہ ان برسوں کا ہر لمحہ ایک ایک صدی پر بھاری تھا مگر اللہ کے بخشے ہوئے صبر اور ایمان کی طاقت نے انہیں اس آزمائش میں سرخرو کر دیا پیارے دوستو یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی دکھ و بھری داستان کہ کیسے غلامی کے دور میں ان پر مظالم ڈھائے گئے اور آزاد ہونے کے بعد کے مکی دور میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی زندگی کسی آزمائش سے کم نہ تھی پیارے دوستو یہاں تک تو تذکرہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کے اسلام لانے کا اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا اب تذکرہ کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی اس سعادت کا جو آپ کو اسلام کا پہلا موزن ہونے کی صورت میں حاصل ہوئی دوستو دنیا کے گوشے گوشے میں ہر روز پانچ مرتبہ آزان کی آواز بلند ہوتی ہے جو چودہ سو سال سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے آج بھی اس آواز کے الفاظ و کلمات وہی ہیں اور ان میں ذرا بھر بھی فرق نہیں آیا ان کلمات کروئے زمین پر سب سے پہلے بلند کرنے کی سعادت جس کے حصے میں آئی وہ نہ تو کوئی با اثر شخص تھا اور نہ ہی دولت مند اور نہ ہی بہت خوبصورت کہ جس کے حسن کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے بلکہ وہ ایک حبشی غلام تھا جس کا رنگ سیاہ آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے لیکن اس کا دل بے حد حسین تھا سیاہ رنگت رکھنے والا یہ غلام جسے اللہ تعالی نے عزت اور عظمت کی آلہ بلندیوں پر فائز کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو ہی ہیں آپ رضی اللہ تعالی انہو کو دنیا کا پہلا موزن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا پہر دوستو آئیے آپ کو ازان کی ابتدا کا واقعہ بھی بتاتے ہیں کہ ازان کی ابتدا کیسے ہوئی ازان کی ابتدا کا یہ واقعہ ایک ایمان افروز اور دلچسپ واقعہ ہے روایات میں آتا ہے کہ محضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر اور مواخات سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لئے لوگوں کو کیسے بلائیا کریں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے مشورہ کیا اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تدویز کو پسند نہ فرمایا پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی نہ پسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا اب کسی نے کہا کہ ناکوس بجا کر اعلان کر دیا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جایا کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تدویز کو بھی پسند نہ فرمایا اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا دوستو کہتے ہیں کہ ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا روایات میں آتا ہے کہ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا اس کے ڈسم پر دو سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناکوس یا جسے بگل کہتے ہیں وہ تھا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کیا تم یہ ناکوس فروخت کرتے ہو اس نے پوچھا تم اس کا کیا کروگے میں نے کہا ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے اس پر وہ بولا کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں میں نے کہا ضرور بتائیے اب اس نے کہا تم یہ الفاظ بکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو اور اس نے آزان کے الفاظ دہرا دیے یعنی پوری آزان پڑھ کر انہیں سنا دی پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ سچا خواب ہے تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے آزان دیں ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی آزان دی اس طرح سب سے پہلے آزان فجر کی نماز کے لیے دی گئی دوستو روایات میں آتا ہے کہ جو ہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آزان گونجی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مزید نبی میں پہنچے مزید میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے اس کے بعد پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازان دینے لگے ان پانچ نمازوں کے علاوہ کسی موقع پر لوگوں کو جمع کرنا ہوتا مثلا سورج گرہن اور چاند گرہن ہو جاتا یا بارش طلب کرنے کے لیے نماز پڑھنا ہوتی تو وہ السلات جامعہ کہہ کر اعلان کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ موزن رہے ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن مقتوم رضی اللہ عنہ ازان دیتے تھے پیارے دوستو یہ تھا تذکرہ ازان کی ابتدا کا روایات میں آتا ہے کہ بعض یہودیوں نے تانہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن ایسا رکھا ہے جسے شین اور سین کی تمیز نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ازان دینے سے منع کر دیا اور جب بلال رضی اللہ عنہ نے ازان نہ دی تو اس روز صبح ہی نہیں ہو رہی تھی پھر صحابی نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ ازان نہیں دیں گے صبح نہیں ہوگی تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ازان دی تو صبح ہوئی اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال کا سین بھی اللہ تعالی کے نزدیک شین ہے دوستو یاد رہے کہ یہ واقعہ مستند کتبِ احادیث میں موجود نہیں ہے اور اس زمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک منگھڑت اور بے اصل ہے اس لیے چاہیے کہ ایسے واقعات اگر کوئی بیان کرے تو اس کو بتا دیا جائے کہ یہ واقعات درست نہیں ہیں حالانکہ اس واقعے کو آپ نے شائری میں اور قوالی میں بھی سنا ہوگا قوالوں نے یہ قصہ اپنے سے گھڑ لیا ہے اور قوالی میں یوں کہتے ہیں کہ بلال نے جب تک ازان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھئے نمطلق سہر ہوئی یاد رہے کہ اکثر قوالیاں منگھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں اور یہ لوگ جاہل طبقے میں شرکیہ اقائد کو پھیلاتے ہیں ایسی قوالیاں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے آپ کو بتاتے چلیں کہ جس واقعے سے ان لوگوں نے یہ واقعہ گھڑ لیا ہے وہ اصل واقعہ اس طرح سے ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت میں بیان ہوا ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن نبی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے کہا ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں نماز کے وقت بھی تم سوتے نہ رہ جاؤ اس پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگہ دوں گا چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پیٹھ کجاوے سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو نے کیا کہا تھا وہ بولے آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے اے بلال اٹھ اور ازان دے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی پیارے دوستو اس حدیث میں واضح الفاظ موجود ہیں جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی اسی روایت میں کہیں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ازان نہیں دی تو سہر نہیں ہوئی اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبان کی لکنت کے حوالے سے جو بات ہے وہ بھی درست نہیں ہے پیارے دوستو مذکورہ واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے موزن ہونے کے حوالے سے تھے یاد رہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خادم بھی تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ کے والد کا نام رباہ اور والدہ کا نام ہمامہ تھا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان پہلے ساتھ خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بے حد عزیز رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا کام کاج سعودہ صلف لانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کے آرام کا خیال رکھنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی سرانجام دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کا انتظام اس کی نگرانی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی کے سپرد تھی دکھ ہو یا سکھ قیام ہو یا سفر امن ہو یا جنگ غرض ہر حالت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور سفر و حضر میں ازان کے فرائض بھی آپ ہی کے ذمہ ہوتے تھے روایات میں آتا ہے کہ پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائی میں ایک کوہرام برپا تھا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال تھے مرد اور عورتیں زارو کتار رو رہے تھے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی تھے جو مدینہ کی گلیوں میں دیوانہ وار پھرتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرا دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو مدینہ منورہ میں نہ رہ سکے کیسے رہتے مسجد نبی کا ہر گوشہ حجروں کا ایک ایک دروازہ انہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا تھا آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کے غم کی تاب نہ لاسکے اور آخرکار مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے ملک شام کے شہر حلب جلے گئے تقریباً ایک سال بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اے بلال تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آنکھ کھل گئی اس طرح بڑھ گیا لبائک یا سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو دن رات سفر کرتے ہوئے جب مدینہ منورہ کی پرکیف اور نورانی فضاؤں میں داخل ہوئے دل کی دنیا زیرو زبر ہو رہی تھی بے کراری کے عالم میں سیدے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے اور روزہ انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کو حلب سے بلائیا اور خود پردے میں چھپ گئے ہیں روتے روتے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو شدت غم سے بے ہوش ہو گئے اور قبر انور کے قریب گر گئے مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آمد کا شہرہ ہو چکا تھا ہر طرف شور تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف لوگوں کا حجوم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہوش میں آنے کے بعد لوگوں کی منت سماجت شروع ہو گئی لوگ التجائیں کرنے لگے اے بلال ایک دفعہ پھر وہی درد بھری آزان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر سب سے معذرت کی بھائیو یہ میری طاقت سے باہر ہے کیونکہ جب میں پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آزان دیا کرتا تھا اور اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کہا کرتا تھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اب پردے میں چھک گئے اب بتاؤ کہ آزان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیوں کر ہوگا مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو مجھ میں برداشت کی قوت نہیں لوگوں نے بہت اسرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ازان کے لیے راضی نہیں ہوئے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ نے رائے دی اور فرمایا کہ کسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہو اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلالاؤ اگر یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو سے ازان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو ضرور مان جائیں گے کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے بے حد محبت ہے چنانچہ ایک صحابی گئے اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلال آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو نے آتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا اے بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو آج ہمیں وہی اعزان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو کو گود میں اٹھا لیا اور کہا تم تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہو تم جو کہو گے وہی ہوگا اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹ گئے تو روزہ انبر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یوں تو روزانہ پنج وقت آزان ہوتی تھی اور لوگ آزان سن کر فرض کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہی تھے لیکن مہینوں کے بعد جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کی آزان کی پرسوز آواز مدینہ کی فضاؤں میں گنجی تو اہل مدینہ کے دل دہل گئے نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا عورتیں بچے سبھی مزدربانہ گلیوں میں نکل آئے آج لوگوں کے قدم مسجد نبی کے جانب عجیب والے ہانا انداز سے اٹھ رہے تھے مسجد نبی میں لوگوں کا حجوم بڑھتا ہی جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ دوسری مسجدوں کے نمازی بھی آج مسجد نبی میں آ گئے ہیں جو شخص بھی مسجد نبی میں داخل ہوتا اس کی نظریں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی متلاشی تھی بچوں نے بھی اس موزن کو دیکھ لیا جس کی آواز مدینہ کی آبادی کو بے خود کر کے مسجد نبی میں لے آتی تھی بچے اپنی ماں سے پوچھ رہے تھے امی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزن بلال تو آ گئے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینہ تشریف لائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اشہدو انہ محمد الرسول اللہ زبان سے ادا کیا ہزار ہا چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں جس سے فضا دہل گئی بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی نظریں بے اختیار ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھ گئیں آہ ممبر خالی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا بے چہنی بڑھ گئی زبد کے بندھن ٹوٹ گئے غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو گئے پیارے دوستو یہ واقعہ بھی اکثر سنا اور بیان کیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری ازان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں بعض نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری ازان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دی اور بعض نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے آخری ازان دی ہے جبکہ بعض اس کے قائل ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ازان نہیں دی واللہ عالم البتہ اس واقعے کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس قصے کو حافظ زہبی ابن عبدالحادی مزی ابن کسیر ابن حجر اسکالانی وغیرہ نے ضعیف اور منکر واہی بلکہ موضوع قرار دیا ہے کیونکہ سند میں کئی روایات مجاہیل ہیں جن کا اتا پتا معلوم نہیں لہٰذا اس واقعے کی صحت کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس بارے بتانا چاہیے دوستو روایات بتاتی ہیں کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے رخصت ہوئے اور واپس شام چلے گئے جہاں بیس ہجری چھے سو اکتالیس عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سفر حیات مکمل کر لیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دمشق میں باب السغیر کے قریب دفن کیا گیا دوستو یاد رہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بعض واقعات درست بھی ہیں لیکن ان میں کچھ واقعات مستند نہیں ہیں کیونکہ ان کے رعوی یا تو قابل اعتبار نہیں ہیں یا قاضب ہیں یا ان کا عطا پتا نہیں جو واقعات درست ہیں وہ صحیح روایات میں اور احادیث کی صحیح کتب میں بیان ہوئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا جنت میں چپلوں کی چاپ کے حوالے سے واقعہ ملاحظہ فرمائیں جو کہ صحیح روایت میں یوں بیان ہوا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہیں اپنے جس اسلامی عمل سے سب سے زیادہ امید خیر و ثواب ہو وہ مجھے بتلاو کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی چاپ جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے مطلب یہ ہے کہ رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں جنت میں چل پھر رہا ہوں اور آگے آگے تمہارے قدموں کی آہر سن رہا ہوں تو میں دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تمہارے کس عمل کی برکت ہے رہٰذا تم مجھے اپنا وہ عمل بتاؤ جسے تمہیں سب سے زیادہ سواب اور رحمت کی امید ہو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا کہ مجھے اپنے آمال میں سب سے زیادہ امید اپنے اس عمل سے ہے کہ میں نے رات یا دن کے کسی وقت میں جب بھی وضو کیا تو اس وضو سے میں نے نماز ضرور ہی پڑھی ہے جتنی نماز کی بھی مجھے اللہ تعالی کی طرف سے اس وقت توفیق ملی بحوالہ صحی بخاری و صحی مسلم اس حدیث کی شرح میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کہ میں نے دن رات کی جس گھڑی بھی وضو یا غسل کیا تو اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی دن رات میں جب بھی میں نے وضو یا غسل کیا تو دو نفل تحیت الوضو پڑھ لیے اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھنا اس لیے تھا تاکہ آپ یہ جواب دیں اور امت اس پر عمل کرے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ صحیح روایات میں موجود ہے اس لیے اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ آپ کی توجہ ایک اور واقعے کی جانب مبزول کراتے چلیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹ کی نکیل بکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے کے حوالے سے ہے واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال تم جنت میں سب سے پہلے جاؤ گے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بھی پہلے فرمایا ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیوں سارے پیغمبروں کے آگے آگے آپ ہوں گے سارے ولیوں کے سردار آپ ہوں گے سرکار نے فرمایا تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلتے رہو گے میں تمہیں دیکھتا رہوں گا اور تم مجھے دیکھتے رہو گے جنت کا راستہ تیہ ہوتا رہے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ فتاوہ شرع بخاری میں اس واقعے کو بھی فرضی بتلایا گیا ہے اور یہ واقعہ بھی صحیح روایات میں موجود نہیں ہے اس کے علاوہ ایک اور واقعہ حضرت بلال اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے یوں بیان ہوا ہے کہتے ہیں شب میراج سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فرشتوں کے جھرمٹ میں علم الملقود کی سیر فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہور کو رنج و غم میں مبتلا دیکھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ ہور کیوں رو رہی ہے آخر اس کو کون سا دکھ ستا رہا ہے جب جبرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا تو اس ہور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں اور پھر اپنا حال عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جب ہور کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر حال عرض کرنے کی سعادت مل گئی تو اس نے جھک کر سلام عرض کرنے کے بعد اپنی سرگزرشت سنائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے مجھے جنت کی ہوروں میں حسن و جمال کی ملکہ بنایا اگر میں بے نکاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالہ ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بروز قیامت ہر ہور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا میرا بھی کوئی ضرور ساتھی ہوگا بلاخر میں نے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی کہ طرح بے حد احسان کہ تُو نے مجھے ہوروں کی ملکہ بنایا ہے اب میری خواہش ہے پوری کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون سی ہستی ہوگی رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور میری التجا قبول ہوئی حکم گوا سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو تیرے ساتھی کی جھلک نظر آ جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میں دیوانہ وار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں یوں ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزووں کا سارا تصور جل گیا اس وقت سے آج تک بیچین ہوں اور اس غم کی وجہ سے رو رہی ہوں کہ سیاہ فام کے ساتھ میرا کیوں جوڑا بنایا گیا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمرا بسر کروں گی جبکہ اس کا تصور ہی میرے لیے وحشتناک ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے دریات فرمایا اپنے ساتھی کا جو سراپہ تُو نے آئینے میں دیکھا ہے اس بارے میں کچھ بیان کرو اس نے ارز کی کہ سر تاپاؤں مجسم سیاہی موٹے ہونٹ چوڑے دانت بھدہ چہرہ تنگ و تاریخ پیشانی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جیسی ہی ہور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانا شروع کیا اور ہولیے کے بارے میں بیان سمات فرمایا تو سرکار نے سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا تُو نے جو سراپہ بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے ایک عاشق رسول کا سراپہ ایک وفادار ایک گوہر نایاب کو پا کر اپنی کم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے کیا تجھے نہیں معلوم کہ بلال میرا عاشق ہے میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ بروز قیامت اس کے جسم کی سیاہی ہوران جنت کے رخصاروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آسائش نے مو پھیر لیا ہے اپنے حسن و جمال کا غرور نہ کر رہو سکتا ہے تو ستر ہزار نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے نہ پسند کر دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر ہور ازدراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض گزار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری معذرت قبول فرمائیں میرا غم و علم شکوہ شکایت جاتے رہی ہیں مجھے وہی بلال پسند ہیں میری خوش نصیبی تھی کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار میرے حصے میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی معذرت قبول فرماتے ہوئے دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے پیارے دوستو یہ تھے چند واقعات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور شان و مرتبے کے حوالے سے جن میں سے چند واقعات کی صحت کے حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا گیا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منصوب تو ہیں لیکن ان واقعات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں وہ منگھڑت ہیں پیارے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف غزوات میں بھی شرکت فرمائی ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ جنگِ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے چند انصاریوں کی مدد سے قتل کیا تھا وہی امیہ بن خلف جس کے آپ غلام تھے اور جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے تھے امیہ بن خلف کے قتل کا واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہتے ہیں غزوہ بدر میں سولہ رمضان المبارک سن دو ہجری کی شام سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیا اور انہیں جنگ کے بارے میں ضروری ہدایات دیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف لے گئے سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے قبل میں نے کبھی اتنا خاموش اور اس قدر گمسم نہیں دیکھا تھا اسی رات سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم فوج کی فتح و نسرت کے لیے سربس جود رہے سترہ رمضان المبارک کو سید نبیلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر مسلمان فوج کو سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات سے مطلع کیا پھر ایک ایسی جنگ ہوئی کہ تلواریں آپس میں ٹکرائیں اور لاشِ زمین پر گرتے دیکھے گئے سارا دن مارکہ جاری رہا اور بلاخر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح و نسرت سے نوازا اس جنگ کا آغاز ہی مشرقین کے لیے نہائیت برا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں ان کے تین سورما موت کے گھاٹ اتر گئے اور اتبہ بن ربعہ جیسا رئی سے مکہ اور بہادر شخص اپنے بھائی شہبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ خاک و خون میں تڑپ رہا تھا یہ قریش کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا اس سے سارے لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے ویسے بھی اتبہ تمام لشکر کا سپاہ سالار تھا اور سپاہ سالار کا قتل ہو جانا پورے لشکر کی شکست ہوتی ہے لیکن ان تینوں کی موت کے بعد ابو جہل موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے میدان میں کود پڑا اور اپنے لشکر کو جھوٹی تسلیاں دیتا رہا وہ اپنے ان تسلیوں سے لشکر کو بھاگنے سے بچانا چاہتا تھا اس کی یہ تدبیر کامیاب رہی اور قریش کے پاؤں جم گئے ان کے حوصلے پست نہ ہوئے ایک طرف اپنی کسرت تعداد اور اسلحہ پر بھروسہ تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد چنانچہ مسلمانوں نے جب ابو جہل کی اس جوش دلانے والی تقریر سے کفر کو بپرتا ہوا دیکھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑ آ کر دعائیں کرنے لگے جس کو قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے وہ وقت یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور تمہارے رب نے تمہاری فریاد کو سن لیا صحابہ رضوان اللہم اجمائن بارگاہ الوحیت میں گڑ گڑا رہے تھے اور زمین و آسمان کا مالک ان کی دعاوں کو سن رہا تھا کہتے ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو امیہ کے پرانے دوست تھے جب وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اس وقت ان کا امیہ بن خلف سے ایک کاروباری معاہدہ ہوا تھا وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں وہ امیہ کے مال کی حفاظت کریں گے جبکہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کا جو مال مکہ میں رہ گیا ہے اس کی حفاظت کا ذمہ دار امیہ بن خلف ہوگا سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے جب امیہ کو میدان بدر میں دیکھا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ امیہ قتل نہ ہو بلکہ گرفتار ہو جائے شاید اس بہانے سے اسے ہدایت کا راستہ مل جائے چنانچہ جب مسلمان جنگ میں مصروف تھے اور کافر مسلمانوں کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے اور قریش کے بڑے بڑے سردار جو اساتینِ قریش کہلاتے تھے قتل کیے جا چکے تھے تو سیدنا عبد الرحمن نظر بچا کر امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے کو ایک پہاڑی پر لے گئے اتفاق سے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ان کو دیکھ لیا انہوں نے فوری طور پر انسار کو بتایا وہ اس کے پیچھے دوڑے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو نے امیہ کے بیٹے کو ان انسار مجاہدین کے آگے کر دیا انسار نے اسے قتل کر دیا لیکن انساری مجاہدین اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کا اصل حدف تو امیہ بن خلف تھا لہٰذا اس کو چھوڑ دینا ان کو گوارہ نہ تھا کہا جاتا ہے کہ امیہ بھاری بھرکم آدمی تھا دوڑنا اس کے لئے بہت مشکل تھا وہ بیٹھ گیا اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کو بچانے کے لئے اس کے اوپر لیٹ گئے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو خود بتاتے ہیں کہ میں نے امیہ سے کہا کہ تم بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ گیا اور میں اس کے اوپر اوندھا پڑ گیا تاکہ اس کی جان بچ جائے لیکن انسار نے اس حالت میں پاؤں کے نیچے تلواریں چلا کر اس کو قتل کر دیا کہتے ہیں کہ اس کو بچانے میں سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو کے پاؤں پر بھی ایک زخم آیا جس کا نشان مدتوں تک باقی رہا پیارے دوستو روایات میں آتا ہے کہ یہ واقعہ بیان کر کے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پر رحم فرمائے میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی بھی گئے کیونکہ امیہ کو بچانے سے پہلے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہاتھ میں کچھ زرہیں تھی جو انہوں نے کافروں سے چھینی تھی ان کو وہ زمین پر رکھ کر امیہ کو بچانے میں مصروف ہو گئے باز روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے روز امیہ بن خلف اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو کو دیکھ کر کہا عبد الرحمن کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان زرہوں سے بہت بہتر ہوں آج جیسا ہے بتناک منظر تو میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اس کو فدیے میں خوب دودھ دینے والی اونٹنیاں دوں گا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے زرہیں پھینک دیں اور دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر کے آگے بڑھے روایات میں آتا ہے کہ امیہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا تم لوگوں میں وہ کون ہے جس نے سینے پر شتر مرکہ پر سجا رکھا ہے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو نے کہا وہ حمزہ بن ابی عبد المطلب ہے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی ہے سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ میں امیہ اور اس کے بیٹے کو پکڑ کر لے جا رہا تھا کہ اچانک کہ وہ سارے ظلموں سے تم یاد آگئے جو وہ مکہ میں ان پر ڈھایا کرتا تھا چنانچہ امیہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا یہ کافروں کا سرغنہ ہے اب یا تو یہ زندہ رہے گا یا میں میں نے کہا بلال یہ دونوں میرے قیدی ہیں لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے انسار کو آواز دی اور انہوں نے ہمیں کنگن کی طرح گھیرے میں لے لیا میں ان دونوں کا بچاؤ کر رہا تھا کہ ایک شخص نے امیہ کے بیٹے کو تلوار کی ایک ضرب لگائی جس سے وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا اتنے میں امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی نہ سنی تھی میں نے کہا بھاگ جاؤ لیکن آج بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی با خدا میں آج تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا اس کے بعد انسار نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کا کام تمام کر دیا دوستو روایات بتاتی ہیں کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو نے تمام اسلامی جہادوں میں مجاہدانہ شان کے ساتھ جہاد فرمایا پیارے دوستو جہاں تک آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہجرت کا تذکرہ ہے تو حضرت برہ بن عظب رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ مہاجرین میں سب سے پہلے ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ میں حضرت مصب بن عمیر اور عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالیٰ انہو تشریف لائے وہ دونوں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے پھر بلال بن عبیرباہ حضرت سعد اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ انہو ہمارے ہاں تشریف لائے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو بیس صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ تشریف لائے پھر آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لائے اس دن اہل مدینہ کی خوشی اس قدر آیاں اور بے خود تھی کہ مدینہ والوں کو کسی دن اس سے زیادہ خوش نہیں دیکھا گیا یہاں تک کہ بچیوں کی زبان پر بھی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لائے دوستو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال ان صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے میں پیش قدمی سے کام لیا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے پہلے ہی آپ نے ہجرت فرمالی تھی روایات میں آتا ہے کہ مدینہ پہنچنے پر بلال حضرت سعید بن خسیمہ کے مہمان ہوئے اور بعد میں حضرت ابو دریہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عبدالرحمان خشامی رضی اللہ عنہ سے مواخات ہوئی ان دونوں میں نہائیت شدید محبت پیدا ہو گئی تھی اہد عمر فاروق میں حضرت بلال نے شامی مہم شرکت کا ارادہ کیا تو حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا بلال تمہارا وظیفہ کون وصول کرے گا ارز کیا ابو رضی اللہ عنہ کیونکہ رسول اللہ نے ہم دونوں میں جو برادرانہ تعلق پیدا کر دیا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہو سکتا پیر دوستو حضرت بلال کے موزن مقرر ہونے کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کو پہلے سنا چکے ہیں روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال تمام مشہور غزوات میں شریک تھے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال کے ہمرا کعب تھے آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس موزن خاص کو یہ فخر حاصل تھا کہ یہ بھی ساتھ ہے انہیں حکم ہوا کعبہ کے چھت پر کھڑے ہو کر توحید کی پر عظمت صدائے تکبیر بلند کریں خدا کی قدرت وہ خانہ کعبہ جو کہ ابو انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے خدا واحد کی پرستش کے لئے تعمیر کیا تھا اور مدتوں سنم خانہ رہا تھا وہی خانہ کعبہ ایک بار پھر ایک حبشی نیاد کے نغم توحید سے گونجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کے دور میں حضرت بلال کی جہاد اور جنگی مارکوں میں شرکت کے حوالے سے کوئی خاص روایات نہیں ملتی البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو کے بعد حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت پر قدم رکھا تو نے سولہ ہجری میں شام کا سفر کیا تو دوسرے افسران فوج کے ساتھ حضرت بلال نے بھی مقام جابیہ میں ان کو خوش آمدید کہا اور بیت المقدس کی صحیحت میں ہم رکاب رہے روایات بتاتی ہیں کہ حضرت بلال کو ملک شام کی سر سبز شاداب زمین پسند آگئی یہ درخواست منظور ہوئی تو ان دونوں نے قصبہ خولان میں مستقل اکامت اختیار کر لی اور حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے خاندان سے جو پہلے یہاں آ کر آباد ہو گیا تھا رشتہ جوڑنے کی استعداء کی اور استعداء کرتے ہوئے یوں کہنے لگے ہم دونوں کافر تھے خدا دوستو چونکہ اسلام نے کالے گورے حبشی اور عربی کی تفریق مٹا دی تھی لہذا انسار نے نہائیت خوشی کے ساتھ ان کے اس پیام کو لبائک کہا اور اپنی لڑکیوں سے شادی کر دی روایات بتاتی ہیں کہ بلال نے متعدد شادیاں کی ان کی بعض بیویاں عرب کے نہائیت شریف و کی صاحب زادی سے خود رسول اللہ نے ان کا نکاح کرایا تھا یاد رہے کہ یہ ابو بکر صدیق نہیں بلکہ ابو بکر بن عبدیال لیل ہیں لیکن بعض اردو صیرت نگاروں نے بغیر تحقیق کہ انہیں ابو بکر کا داماد لکھ دیا ہے اور جس طرح بہت واقعات آپ سے بغیر تحقیق کے منصوب ہیں اسی طرح اس روایت کو بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی اصل حقیقت آپ کو بتلا دی گئی ہے اگر آپ کے سامنے بھی کوئی ایسی بات کہے تو آپ اس کی تسہیز ضرور فرمائیں اس کے علاوہ بنو زہرہ اور ابو دردہ کے خاندان میں بھی حضرت بلال عنہ کا رشتہ مساہرت قائم ہوا تھا لیکن کسی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی پیارے دوستو بات کی جائے حضرت بلال عنہ کے اخلاق کی تو حسن اخلاق نے حضرت بلال عنہ کے پائے فضل و کمال کو نہائیت بلند کر دیا تھا حضرت عمر بن خطاب عنہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق عنہ ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے سردار بلال عنہ کو آزاد کیا ہے پیارے دوستو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت گزار حضرت بلال عنہ کا مخصوص مقصد حیات تھا ہر وقت بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ میں حاضر رہتے آپ صلی اللہ علی وآلہ کہیں باہر تشریف لے جاتے تو خادم جان سار کی طرح ہمرا ہوتے عیدین و استسقا کے مواقع پر بلم لے کر آگے آگے چلتے وازو پند کی مجلسوں میں ساتھ جاتے افلاس و ناداری کے باوجود ان کو جو کچھ میسر آ جاتا اس کا ایک حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی زیافت کے لئے رکھ چھوڑتے ایک دفعہ برنی کھجوریں جو نہائیت خوش ذائقہ ہوتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے تاجب سے پوچھا بلال یہ کہاں سے ارز کیا میرے پاس جو کھجوریں تھی وہ یہ تو این ربا ہے اگر تمہیں خریدنا تھا تو پہلے اپنی خجوروں کو فروخت کرتے پھر اس کی قیمت سے اس کو خرید لیتے پیار دوستو حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ کی زندگی میں جن عبرتناک مظالم اور مسائب کے متحمل ہوئے اس سے ان کی غیر معمولی استقامت و استقلال کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح توازو خاکساری ان کے فطرت میں داخل تھی لوگ ان کے فضائل و محاسن کا تذکرہ کرتے تو فرماتے میں صرف ایک حبشی ہوں جو کل تک معمول غلام تھا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جانے سے پہلے ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور بہت ساری ایسی باتیں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے منصوب کی جاتی ہیں لیکن وہ منگھڑت ہیں وہ جان کر آپ کی کافی ساری غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی آپ کی یہ غلط فہمی دور ہوئی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں فی امان اللہ